اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی خیریت سے ہیں رمضان المبارک کی بہت بہت مبارک بات آپ سب کو آگے آ رہے ہیں رمضان تو کس نے کس نے اپنے گھر میں ساری تیاریا کر لیے رمضان المبارک میں اپنے کام کو آسان بنانے کے لیے میرے کچھ ٹپس ہیں اگر آپ نے ان کو فالو کرنا تو آپ کے بھی کام بہت آسان ہو جائیں گے اور آپ کو رمضان میں کام کرنا بلکل بھی بھاری نہیں لگے گا تو میرے بتائے ہوئے ٹپس کو ضرور فالو کریں اور فالو کرنے کے ساتھ اگر آپ کو میرے ٹپس اچھے لگتے ہیں تو اسے اپنے فیملی اور فرنس میں بھی ضرور شیئر کریں تاکہ ان کا بھی کافی سارا ٹائم بچ سکیں اور وہ بھی آرام سے اپنے سارے کاموں کو نمٹا سکیں تو چلیے زیادہ باتیں نہ کرتے ہوئے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ویڈیو کو سب سے پہلا اور اہم کام تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا رکھا ہے یہ اگر آپ نے کر لیا تو آپ کے بہت سارے کام آسان ہو جائیں گے آپ کا بریانی بنانا ہو کواب بنانا ہو یا کوئی سی بھی ایسی ریسپی جس میں آپ کو پیاس کے ریکوریشن کرنا ہو یا کچھ بھی آپ کو فرائی اونین کی ضرورت ہو تو وہ اگر آپ پہلے سے ہی تیار کر کے رکھ لیتے ہیں تو آپ کا بہت سارا کام آسان ہو جاتا ہے چلیے یہ کام توف ہو گیا اب اس جار کے اندر میں نے لسن پی ساتھا اسی لسن کے جار کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے مٹھی بھر دھنیا آدھا مٹھی میں نے ایڈ کر آیا ہے پودینے کے اور تھوڑی سی ہری مجھے ٹیسٹ کیا گوری ساتھ میں ایڈ کر دوں گے 1.5 ٹی سپون کے قریب نمک ایک چمچ چینی ایڈ کر دیں گے اس کے اندر ہاتھوں ہاتھ ہم اور ساتھ میں ایڈ کریں گے 1.5 ٹی سپون کے قریب آم چور کا پاولر ساتھ میں ایڈ کریں گے 1 چمچ کھڑا زیرا اور ایڈ کر دیں گے 2 بڑی چمچ دہی کے ہمیں پانی کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے فٹا پٹھے اب اس کو ہم گرائنڈ کر کے اپنی پرپیکٹ ہاتھ دھنیا کی چٹنی کو پہلے سے ہی پریپیئر کر کے رکھ لیں گے ہو گیا نا ہمارے لسن کا بھی ہمارا جو جار تھا وہ بھی یوز چلیدہ ہم ایک پین کے اندر 1 چمچ تیل ایڈ کرنے کے بعد ہم ڈائریکٹلی اس کے اندر ڈائڈ کر دیں گے ایک بڑا کپ بھر کر کے جاگری کا پاوڈر یہاں پر میں نے جاگری کا پاورر ڈائریکٹلی کا پاورر یوز کر رہا ہے اگر آپ کے پاس جاگری کا پاورر نہیں ہے یعنی گھڑ کا پاورر نہیں ہے تو آپ ڈائریکٹلی کرش کر کے گھڑ کو بھی یہاں پر آئیڈ کر سکتے ہیں ساتھ میں پرفیکٹ تھی چٹنی بھرانے کے لیے ہم نے اس کے اندر ایڈ کر رہا ہے آدھا کا پانی اب ان ساری چیزوں کو ملٹ کرنے کے لئے ہم اس کو بوائل کرنا ہے دو بڑی کیوبز میں نے ایملی کے پلپ کے یہاں پر ایڈ کر رہے ہیں آدھا چمچ لال مچ پاوڈر ایڈ کر رہا ہے آدھا چمچ ایڈ کر رہا ہے سوٹ کا پاوڈر اور اس کو بلکل بازار کا کلرہ دینے کے لئے میں نے یہاں پر اپنچ آف ریڈ فورد کلر بھی ایڈ کر رہا ہے آپ چاہیں تو اسے ایڈ کر سکتے ہیں ورنہ آپ پوری طریقے سے اس کو سکرپ کر سکتے ہیں یہ بلکل آپشنال ہے اب ہم ہائی فلیم پہ اس کو اچھی طریقے سے cook کریں گے تاکہ یہ جو ہمارا ایملی کا پلپ ہے وہ پرفیکٹ طریقے سے ملٹ ہو جائے اور جب ہائی فلیم پہ cook کرتے کرتے ہمارا ایملی کا پلپ پوری طریقے سے ملٹ ہو جائے گا ہم گیس کی فلیم کو کر دیں گے سم اور اور اس کے اندر ایڈ کریں گے آدھا چمچ نمک آدھا چمچ کالا نمک دونوں چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے دھیمی دھیمی آج کے اپر پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے جیسے یہ گاڑی ہو جائے گی پرفیکٹ سی آپ کی املی کی چٹنی گھر میں بلکل ریڈی ہے آپ اس کے اندر آپ چاہیں تو خربوزے کے بیج ڈال سکتے ہیں یا آپ چاہیں تو کچھ بھی فروٹس ڈال سکتے ہیں اناردانہ یا کیلہ وغیرہ زبردستی املی کی چٹنی گھر میں تیار ہے چلی تو اب تیار کرتے ہیں زبردستی بریانی کے ساتھ کھانے والی چٹنی اور اسے بنانے کے لئے ایک مٹھی لال مرچ کو ہم اچھی طریقے سے دھونے کے بعد ایک جار میں آیٹ کر لیں گے بلینڈنگ جار میں اور اس کے ساتھ ساتھ آیٹ کریں گے اس کے اندر ایک چمچ لسن کا پیسٹ ایک چمچ آیٹ کریں گے ہم آم چور کا پاورو ایک چمچ نمک ایک چمچ آیٹ کریں گے کھڑا زیرہ بس اتنی چیزیں کافی ہیں ساتھ میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے ہم اس کے اندر اور اس کو پرفیکٹ دریگے سے بلینڈ کر کے زبردستی بریانی کے ساتھ کھانے والی چٹنی تیار ہو گئی ہے تو اب رمضان آنے سے پہلے آپ بھی ان ساری چٹنیوں کو پہلے سے ہی پریپیر کر کے اپنے پیڈ میں سٹور کر لیجئے مہینے بھر آپ کی چٹنیاں بلکل بھی خراب نہیں ہوں گی بس خیال اتنا رکھنا ہے کہ انہیں فریٹ میں سٹور کرنا ہے کیونکہ رمضان کے ساتھ آگے آ رہی ہے گرمی اگر آپ نے اس کو باہر رکھا تو یہ خراب ہو جائے گی چلیے تو چٹنیاں ہو گئی ہیں بلکل ریڈی اب کرتے ہیں نیکسٹ کام جو بہت ہی ضروری ہے اب اس بہت ضروری کام کے لیے میں نے یہاں پر ایک الیکٹرک چوپر لیا ہے اس کے اندر ہم ایڈ کر لیں گے بریڈ بریڈ کے سلائسز میں نے تقریباً دس سے بارہ لیے ہیں اور انہیں تھوڑے تھوڑے چھوڑے چھوڑے تکڑوں میں توڑ کر کے ایڈ کر لیا ہے اور انہیں ہم اچھی طریقے سے کرش کر لیں گے اور ان کا تیار کر لیں گے بریڈ کرمز اب یہاں پر ہمارے پرفیک سے بریڈ کرمز ریڈی ابھی نہیں ہوئے ہیں انہیں ہمیں کرنا ہے درائی روست درائی روست جب ہم کریں گے تب ہی ہمارے پرفیک سے بریٹ کرمز گھر میں تیار ہوں گے چکن فرائی بنانا ہو یا کبرانے ہو چکن کٹلیٹ یا رشن کٹلیٹ تو ہمیں بریٹ کرمز کی بہت ضرورت ہوتی ہے رمضان میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم گھر میں بنا لیں بریٹ کرمز اور بازار سے اتنے مہنگے مہنگے بریٹ کرمز کے پیکٹس کیوں لے کر کے آئیں گھر میں ہی جب بلکل منٹوں میں تیار ہو جاتے ہیں یہ تو پہلے سے ہی بنا کر کے اسے بھی آپ سٹور کر سکتے ہیں دیمی آج کے اوپر اسے روست کرنا ہے بہت چلی یہ روست ہو جاتے ہیں اور جب یہ پرفیکٹ طریقے سے روست ہو جائیں گے بہت ہی قراری قراری سی اس کے اندر سے آواز آنے شروع ہو جائے گی تو بلکل اس کو سٹور کر لیں کسی بھی ائر ٹائٹ کنٹینر کے اندر جب یہ تھنڈا ہو جائے تب اس کے لیٹ کو لک کریں گے یہ دیکھیں سپردس سی آواز ہے نا سپردس سپرد کرمز ہو گئے ہیں منٹوں میں گھر میں تیار چلیں اب چلتے ہیں نیکسٹ کام کی طرف اب یہ ہے ہمارا اور بھی زیادہ ضروری کام یہ کام بھی آپ میری طرح ضرور کر کے رکھا کیجئے کوئی بھی چھوٹی موٹی ریسپی ہوتی ہے نا جیسے بچوں کے لیے پینکیک وغیرہ بنانا تو گھر میں اگر پسی بھی چینی ہونا تو بہت آسان ہو جاتا ہے بنانا جب پینکیک بنانا ہو کیک بنانا ہو فٹا فٹ سے تیار ہو جاتے ہیں تو بچوں کی ریسپیس بنانے کے لیے اسے پہلے سے ہی بنا کر کے اچھی طریقے سے ائر ٹائٹ کنٹینر میں کر کے رکھ لیجئے اب اسی طرح سے بہت آئی چیزیں میں بزار سے تو لاتی ہوں لیکن مجھے وہ ٹیسٹ نہیں ملدا تو اس کے لیے میں گھر میں ہی اس کا پاور پر تر تیار کر لیتی ہوں جیسے گالی میچوں کو ہمیں پیس کر کے پہلے سے ہی ریڈی کر لینا چاہیے بہت سائی چیزوں میں یہ کام آتا ہے اور اسے بھی پیسنے کے بعد کسی ائر ٹائٹ کنٹینر میں کر کے پورفیک طریقے سے رکھ لیجئے مہینے پھر کے لیے آپ کا سٹور ہو جائے گا اسی طرح سے الائچی کو بھی پروپر طریقے سے مہین سا باریک سا پیس لینا ہے اور جتنے بھی میٹھے کی ریسپی ہوتی ہے اس کے لیے یہ بہت کام آتا ہے تو میٹھا بنانا ہو جب بھی تو الائچی کے پاوروں کی ضرورت ہوتی ہے تو گھر میں پیسا ہوا رکھا رہتا ہے تو بہت آسانی ہو جاتی ہے نا اس کو بنانے میں تو اسے بھی ضرور پیس کر کے پہلے سے ہی رکھ لیجئے ساتھ میں گھر کا بنا ہوا گرم مسالہ اس کی تو خوشبو ہی الگ ہوتی ہے تو تھوڑا گھر کا بنا ہوا گرم مسالہ بھی ضرور پیس کر کے آپ بھی ریڈی کر لیجئے میڈرہ تھوڑا سا کالی میچوں کے ساتھ وائک بیپا پاورڈر بھی میں نے گھر میں ہی تیار کر لیا ہے آپ بھی اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے کہ آپ کو کس کس مسالے کی ضرورت ہے اور کیا کیا مسالے آپ کو چاہیے ہوں گے سارے چیزوں کی پریپیریشن پہلے سے ہی کر لیجئے جیسے ان لالسو کی میچوں کی ڈنڈیوں کو منت پہلے توڑ لیا اور اسے اچھی طریقے سے کپڑوں سے پوچھنے کے بعد ایک جار میں ایٹ کر لیا اب ہم اسے بس ایک بار مکسی کے جار میں کرش کریں گے اور کرش کرنے کے بعد پٹا پٹ سے ہمارے سارے چلی فلکس گھر میں ہی تیار ہیں سپردست سے یہ سب چیزیں ہیں جو آپ کو رمضان میں بہت کام آتی ہیں ریسپیز میں تو گھر میں پہلے سے ہی ان سب چیزوں کی پریپیریشن کر لیجئے اب چلتے ہیں نیکسٹ کام کی طرف جس کا کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے اس کے لئے میں نے لیا ہے آدھا کلو میدہ اس کے اندر ایٹ کر رہا ہے ایک چمچ نمک ایک چمچ اجوائن کو ہاتھوں سے کرش کر کے ہم اس کے اندر ایٹ کر لیں گے مہین کے لئے ایٹ کریں گے تقریباً دو بڑی چمچ تیل کے یہاں پر ہم سمیل پری تیل کا استعمال کریں گے اور اسے پروپر طریقے سے پہلے مسل کر کے پائن کر لیں گے اور اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے یہ کام بھی بہت ضروری ہوتا ہے اور بہت ساری ریسپیز میں اس کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے دو چمچ ہم اس کو کرسپی اور بنانے کے لئے ایٹ کریں گے سوجی کے اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد تھوڑا تھوڑا پانی آئٹ کریں گے اور ایک پرفیکٹ سا دو تیار کر لیں گے دو ہمیں ٹائٹ تیار کرنا ہے بلکل بھی لوس تیار نہیں کرنا ہے کیونکہ ہمیں اس کی بنانی ہے پاپڑی کیونکہ ہماری بھلہ پاپڑی ہو چاہے ہماری چاٹ ہو سب کے لئے ہمیں کرانی سی پاپڑی چاہیے ہوتی ہے نا تو وہ ہم پہلے سے ہی بنا کر کے سٹور کر لیں گے چلے تو یہ ہمارا ڈو تیار ہو گیا ہے اسے تھوڑا دی ریسٹ کرنے کے بعد ہم اس کو بیلنا سٹارٹ کریں گے اور بیلنے کے ٹائم پہ ہم اس کا خیال رکھنا ہے کہ ہم اسے بلکل پتلا پتلا بیلنا ہے اور بیلنے کے بعد اس کو آپ اپنے من چاہے شیپ میں کاٹ سکتے ہیں جس شیپ میں بھی آپ اس کو کاٹنا چاہیں کاٹنے کے بعد ہم اس کو اچھی طریقے سے فرائی کر لیں گے اب اس کو آپ سائز میں بڑا بنانا چاہتے ہیں تو بڑا بنا لیں چھوٹا بنانا چاہتے ہیں تو چھوٹا بنا لیں لمبا بنانا چاہتے ہیں تو لما بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ تی confusionی شیپ کا بنانا چاہتے ہیں تو تیorkona بھی بنا سکتے ہیں بس ہمیں پاپڑیاں تیار کرنی ہیں کرا دی کرا دی سی اور اسے پھر store کرنا ہے ہمیں اسی airtight контینر میں اور airtight контینر کے لٹ کو ہم تب ہی بند کریں گے جب ہماری پاپڑیاں proper طریقے سے تھنڈی ہو جائیں گے کیونکہ اگر ہم گرمہ گرم میں ہی لٹ کو لگا لیں گے تو یہ بھاپ بن جائے گا اندر میں اور وہ تھوڑا مویسٹر کر دے گا آپ کی ساری پاپڑیوں کو پاپڑیوں کو فرائی کرنے کے لیے گیس کی فلیم کو دھیما رکھنا ہے اور انہیں ائر ٹائٹ کنٹینر پہ جب تک تھنڈا نہیں ہو جائے سٹور نہیں کرنا ہے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے اب یہ ہے بہت ہی زیادہ ضروری کام یہاں پہ میں نے کچھ ڈرائی فروڈز کو الگ الگ شیپز میں کارٹ کر کے پہلے سے ہی سٹور کر لیا ہے آپ بھی ڈرائی فروڈز کو پہلے سے ہی کارٹ کر کے سٹور کر لیں تاکہ جب بھی آپ کو کچھ میٹھے کی ریسپی بنانی ہونا تو آپ کے سارے طریقے کے ڈرائی فروڈز پہلے سے ہی تیار رہے ہیں means آپ کو اگر سلائسز چاہیے تو سلائسز کی شیپ میں آپ اس کو کارٹ کر کے پہلے سے رکھ سکتے ہیں اگر آپ ان کے ڈرائی سکارٹ کے پہلے سے رکھ دیں تو دوسری ریسپی میں کام آ سکتے ہیں اور اگر آپ کو اپنی کسی ریسپی کا ڈیکوریشن کرنا ہے تو یہ شریڈٹ والے جو ہوتے ہیں وہ بھی آپ پہلے سے ہی کر کے رکھ لیجئے یہ سارے چھوٹے چھوٹے کام ہیں بہت امپورڈنٹ ہے تھوڑے سے ڈرائی فروڈز کو میں فرائی کر کے بھی ضرور رکھ لیتی ہوں کیونکہ یہ بھی بہت کام آتے ہیں اور امڈی کا پرپ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے اسے بھی پہلے سے ہی سٹوڑ کر کے رکھ لیں چلیے تو یہ ہے میری پریپیریشن جو میں کرتی ہوں رمضان سے پہلے ہمیشہ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو میری ویڈیوز کو لائک شیئر سبسکرائب بھی ضرور کریے گا اور ساتھ میں جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے بھی ضرور پریس کیجئے کا تاگہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیوز کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملے چلیے تو اپنی دوست کو دیجئے اجازت پھر انشاءاللہ نئی ویڈیوز اور نئی آسانسی ریسپیز کے ساتھ آپ سے ملاقاتیں ہوتی رہیں گے تب تک اپنا خیال رکھئے دعاوں میں بھی بہت 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 یاد رکھیں اللہ حافظ